جی بسم اللہ تاہر بھئی درہ سوال موضوع جو ہے مجلس کا وہ بتا جائے ہم آج محمد عثمان صاحب کی قدمت میں حاضر ہیں تو سوال یہ تھا بڑا شعر کسی ہے اس سوالے سے آپ اگر اپنی آراس امید سکتے ہیں بہت اہم سوال ہے بہت امپورٹن کہ بڑا شعر کیا ہوتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواہ وہ کسی بھی زبان میں ہو اس میں ایک گلوبل اپیل ہونی چاہیے کیا بات آفاق کی سطح پہ وہ بڑا شعر ہو چاہے اس کا موضوع کتنا ہی چھوٹا ٹونہ ہو لیکن اس کی جو ٹریپمنٹ اور جو آرٹیسٹری ہے اس کی وہ ایسی ہو کہ کسی اور کے پاس ویسی آرٹیسٹری نہ ہو وہ لوگ جن کو ہم کلیسک کہتے ہیں خواہ وہ کسی بھی زبان کے ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ وہ آج تک ویلڈ چلے آتے ہیں اور انسان کے آج کے انسان سے مقالمہ کرے ہیں تو بڑا شعر جو ہے وہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کسی بھی زبان کا ہو ہر زبانے میں ویلڈ رہے ہیں کلاسیک ہو رہے ہیں جو کلاسیکل کوئی ہیں ویلڈ رہے ہیں موضوع اس کا کوئی بھی ہو انسان کائنات اور خدا تین موضوع ہیں باقی سارے موضوعات اس کے قہت ہیں ان کے علاوہ دنیا میں اور کوئی موضوع نہیں ہے کہ انسان کائنات اور خدا کا ربط باہم وہ کیا ہے تو اس کی مثال آپ یوں لیجے کہ اس کا جو نہوی ساخت ہے وہ عام زبان سے ہٹ کر ہو بڑے شعر کی نہوی ساخت ہے دوسرا یہ کہ بڑا شعر وہ ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا ایڈیم اپنا روزمرہ جو ہے اس کو استعمال کر واہ واہ کیا بات جب تک اپنا ایڈیم کوئی شاید ڈیویلپ نہیں کر لیتا اس وقت تک اس سے بڑا شعر نہیں ہوتا مثلا ایک ہی موضوع سے چار شعر میں آؤ شیخ علی حضین لاہی جی کا شعر ہے ان شب صدایت تیشے عزبی سے تم نے آیا شاید بخواب شیرین فرہاد رکھتے باتا ہے کہ آج رات جو ہے وہ ساروں سے شیرین کی آواز نہیں آ رہی شاید فرہاد شیرین کے خواب سے چلا گیا یہ شیخ علی حضین لاہی جی کا شعر مجھ کو منظور ہے وہ سلسلہِ حسنگِ گرام کوہ کن مجھ سے اگر وقت بدلنا چاہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایک تلمی بھی استعمال ہوئی ہے واضح طور پر فرہاد کی طرف بات جا رہی ہے لیکن وہ جو فرہاد کی کاوش ہے وہ بھی تلمی میں یہ ہے کہ وہ بے سودھ گئی اس کی محنت شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فرہاد میرے ساتھ اوقاتِ کار کی تبدیلی کر لے تو مجھے منظور ہے گویا شاعر صحیح پہم پر یقین رکھتا ہے اسی باعث فرہاد پر جو شعر غالب کے پاس ہیں وہ یہ ہیں کہ تیشے بغیر مرنے سکا کو حکم حسد سرگشتہِ خمارِ قیوم و قیود کہ اس کو مرنے کے لیے تیشے کی ضرورت پڑی اور وہ آئیکان آف کلاس نہیں تھا رسم شکن نہیں تھا اگر وہ رسم شکن ہوتا تو روایتی طریقے سے نہ مرتا تو خرشید رضوی نے اپنا روز مرہ بنایا اور اساتذہ جو ہمارے چلے آتے تھے ان سے ہٹ کے اس موضوع کو ایک ایسی ٹریٹمنٹ دی ہے جو ان سے پہلے یا بعد کسی نے اس طرح دی نہیں دی اچھا اسی موضوع پہ نور بجنوری کا ایک شئر ہے وہ شئر ہے کہ قصرِ پرویز میں گم ہو گئی شیرین کی صدا دامنِ کوہ میں تیشے کی دھمک باقی ہے یہاں پر آپ نقد ملاحظہ کریں کہ وہ شئرین پرویز کے محل میں اس کی آواز دب گئی ہے لیکن حمدور کا تیشہ جو ہے وہ آج بھی اس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے یہاں بھی آپ دیکھئے کہ روز مرہ جو ہے وہ عام روز مرہ ہماری اردی زبان کا وہ استعمال نہیں ہوا واضح طور پر تلمی استعمال ہوئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو سٹرگل ہے فرہاد کی یا کوہکن کی وہ آج بھی موجود ہے اور پرویز اور شیرین کا نام و نشان تک نہیں ہے ہوئے ہوئے کیا بات ہے تو گویا بڑا شیر میں ایک ایسی افاقی اپنی لوتی ہے جو ہر زمانے میں ویلد رہتا ہے یہ شیر آج بھی ویلد ہے آج بھی ہم سے مقالمہ کرتے ہیں اچھا ایک بس یہ ہے کہ وہ اس کا کانٹینٹ اور اس کا لنگویسٹک کانسٹرکٹ جو ہے بعض شیر اپنی تھیمیٹک کانسٹرکٹ میں بڑے ہوتے ہیں بعض شیر اپنی لنگویسٹک کانسٹرکٹ میں بڑے ہوتے ہیں بعض شیر ایسے ہیں جو دونوں کو ملا کے آمیزش کے ساتھ ایک دوسرے سے آمیت ہو کر بڑے شیر بند ہیں کیا بات ہے مثلا آپ یہ دیکھئے کہ اقبال نے کہا لی شود پردائے چشمم پرکاہے گاہے دیدام حرد جہنرہ بے نگاہے گاہے کیا بات ہے اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک پرکاہ بنا آنکھ کا پردہ گاہے ایک پرکاہ بنا آنکھ کا پردہ گاہے دونوں آلم کو بیت چشم بھی دیکھا گا ہے کبھی آپ کی آنکھ میں ایک تنکہ چلا جائے تو آپ کچھ بھی نہیں دے سکتا تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تک کنڈا پرکاہ وہ آپ کی آنکھوں کا پردہ بن جاتا آپ کو کچھ بھی دیکھنے نہیں دے اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک نگاہ جو ہے وہ آپ کو سب کچھ دکھا دیتی ہے اچھا بڑا شعر جو ہے وہ ہمیشہ تمسیلی ہوتا ہے آپ انگریزی میں چلے جائیے فارسی میں چلے جائیے اردو میں چل جائیے بڑے شعر میں ایک کہانی ہوتی ہے یہ جتنے شعر میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں جو اتنی ہی ناگفتہ ہیں جتنی شعر میں ضرورت ہیں جو کچھ شاعر نے کہا جتنا کچھ کہنا تھا اس نے اتنا کچھ کہ دیا آگے آپ کی تشریح ہے جو آپ بڑے شعر کی کرتے ہیں اچھا میر آتشی قیفیت کے شاعر ہے غالب آتشی قیفیت کے شاعر ہے اور میر سیال قیفیت کے شاعر ہے غالب کے نزدیک تمثال صفتی جو ہے وہ آئینے کو لازم ہے میر کے نزدیک تمثال صفتی انسان کو لازم ہے یہ ان دونوں کا بہت بڑا فرق ہے اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ غالب کہتے ہیں کہ اب میں ہوں اور ماتم یک شعر عرض ہو توڑا جو تُو نے آئینہ تمثالدار تھا یہ آلہ شعر ہے لیکن یہ شعر بڑا نہیں ہے کیونکہ یہاں تمثال صفتی جو ہے وہ غالب آئینے کے لیے لازم ہے جبکہ میر کہتے ہیں کہ تُو کسی چشم تُو کسی شکل سے تمثال صفت اس میں درہ عالم آئینے کے معنی درِ باز ہے غالب آئینے غالب آئینے کے نزدیک تمثال صفت ہی آئینے کو نہیں چشم کو لازم کہ آنکھ کسی بھی شکل میں آئینے کا تماشا کریں آئینہ آنکھ کے لیے ایک عالم ہے مو نظر آتے ہیں چشم ہو تو آئینہ کھانا ہے بیچ مو نظر آتے ہیں درواروں کے بیچ ہوئے 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 اب یہ جو شعر بڑا شعر موسیقی موسیقی